بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے روزے کن کن پہ واجب ہوتے ہیں وہ ازباب جو روزے کو واجب کر دیتے ہیں اسے روزے کے واجبات کہتے ہیں روزے کے واجبات یہ ہیں بالغ ہونا صاحبِ عقل ہونا مسلمان ہونا ماہِ رمضان کے چاند دیکھنے کا پوری طرح علم ہونا یہ معلوماتی سورت یا تو چاند کے دیکھنے سے یا ایک عادل آدمی کے گواہی دینے سے یا ماہِ شابان کے تیز دن مکمل کرنے سے یا غروبِ افتاب کے وقت سورت اور چاند کے درمیان بارہ یا اس سے زاہی درجے کے فاصلے کی پہچان کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے ہیس اور نفاث سے پاک ہونا روزے کے درست ہونے کے لئے شرط ہے واجب ہونے کے لئے شرط نہیں روزے کے واجبات نیت کرنا کو فتنے سے لے کر غروبِ افتاب تک تمام مختیرات سے باز رہنا مناسب یہ ہے کہ نیت ان الفاظ میں ادا کی جائے اسمو غدم من شہر رمضانا اداان لوجوبیہی قربتان الی اللہ میں اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے خاطر واجب ہونے کی وجہ سے ادا کے طور پر کل کا ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں یا یوں نیت کریں اداان لوجوبیہی قربتان الی اللہ میں اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی خاطر واجب ہونے کی وجہ سے ادا کے طور پر کل کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی نیت کرتا ہوں شاہے وہ دیگر الفاظ میں نیت کریں جو نیت کے ان معلوم کو فائدہ دیتے ہوں مطلب یہ ہے کہ نیت کے وہ الفاظ وجوب قربت یا اور ماہ کی تعاین کا معنی ادا کریں بشرت نیت خاص مقیم کے لئے ہو اللہ اس میں کیا فرق شاہ سید رحمت اللہ علیہ فرماتا رہے ہیں کہ نیت میں یہ دو چیز بہت ضروری ہے وجوب قربت اور ماہ کی تعاین بشرت نیت خاص حاضر مقیم کے لئے ہو اگر نیت گرس غائب مسافر کے لئے ہو جو بات میں روزہ رکھنے کی بجاوری کے لئے باندھیں تو ان الفاظ میں نیت کریں یعنی یہ قضا کیلئے یہ نیت ہے میں اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی خاطر واجب ہونے کی وجہ سے کل کو ماہ رمضان کی قضا کا روزہ رکھتا ہوں نظر کے روزے کی نیت جنگ کریں اسمو غدن نظرن بیوجوبی ہی قربتان الی اللہ میں اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی خاطر واجب ہونے کی وجہ سے کل کو نظر کے طور پر روزہ رکھتا ہوں کفارے کے یہ روزے کی نیت یوں گریں اسمو غدن کفارتان تعمدن لیل افتاری قربتان الی اللہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر جان گوچ کر روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارے کے طور پر کل کو روزہ رکھتا ہوں کفارے زہار کے لئے روزے کی نیت یوں گریں اسمو غدن کفارت الزہاری لیوجوبی ہا قربتان الی اللہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر واجب ہونے کی وجہ سے کفارے زہار کے طور پر کل کو روزہ رکھتا ہوں یہ زہار کیا ہے یہ کسی اور ٹاپک میں بائم کروں گا کیونکہ یہ ایک الگ چپٹر ہے شاہ سید علیہ الرحمہ کا ایک الگ باب الحقہ میں ایک الگ ٹاپک ہے کفارے زہار کے معمولے کے اوپر تو اس کو کسی اور دن موقع ملکہ ملکہ تو شیئر کروں گا ابھی ٹائم بہت کم ہے اس لئے میں آئے چلتا ہوں اعتقاف کی صورت میں روزہ کی نیت ان الفاظ میں سے کسی ایک شکل سے کریں اصوم غدا اعتقفا ادان لوجود ہی قربتا الی اللہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر اعتقاف کرتے ہوئے ادا کے طور پر واجب ہونے کی وجہ سے کل کا روزہ رکھتا ہوں یا یہ کریں اصوم غدا مختلیا ادان لوجود ہی قربتا الی اللہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر خلوت نشین ہوتے ہوئے ادا کے طور پر واجب ہونے کی وجہ سے کل کا روزہ رکھتا ہوں یا یہ کریں اصوم غدا مختلیا ادان لوجود ہی قربتا الی اللہ میں اللہ پاک قرب حاصل کرنے کی خاطر علاق خلق رہتے ہوئے ادا کے طور پر واجب ہونے کی وجہ سے کل کا روزہ رکھتا ہوں اور ان کے سوا دیگر روزوں کے لیونیت کریں اصوم غدا سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن چکا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ